سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے صورتحال پاکستان میں تھی تعلیمی دارے بنتے صورتحال بہتر ہوئی تو چھے ماہ بعد تعلیمی داروں کو مرحلہ وار کھولنے کا فیصلہ کیا گیا لیکن آج سنہ حکومت نے یہ اعلان کیا کہ دوسرے مرحلے میں اس میں چھٹی سے آٹھ پی جماعت تک کے سکولز کھلنے تھے وہ اب نہیں کھلیں گے اور یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ ایس او پی پر عمل درامت کئی سکولوں میں اور تعلیمی داروں میں نہیں ہو رہا اور کرونا کے کچھ ٹیسٹ کیے گئے جس میں سے تقریباً 2.4% کیسز پوزیٹیو آئے تو اس نے حکومت نے آج یہ فیصلہ کیا اور اب یہ جو دوسرا فیس تھا اسکولز کھلنے کا اب یہ نہیں ہوگا اسی پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں وزیر تعلیم سندھ ہے سعید غنی صاحب انہی سے میں آج کے پروڈرائم کا آغاز کروں گی بہت شکریہ آپ کے وقت کا سعید غنی صاحب آج جو یہ فیصلہ کیا اور اعلان کیا گیا آج آپ نے نیوز کانفرنس میں دوسرے مرحلے میں سکولز کھل رہے تھے اکیس سے اب وہ نہیں کھلیں گے تو جو پہلے مرحلے میں سکولز کھلے تھے جو کہ ابھی بھی کھلے ہوئے ہیں تعلیمی داریں کیا اس فیصلے کو بھی ری وزٹ کیا جا سکتا ہے دیکھیں جو میں نے بات کہی ہے وہ اسی طرح ہے کہ اگر آپ کو یاد ہو تو جو انانسمنٹ ہوئی تھی سکولز کھولنے کی وہ اس طرح تھی کہ پندرہ سیٹمبر سے یونیورسٹیز کالجز اور دسویں اور نوی جماعت کے سکولز جائے کریں گے سکول اور پھر اکیس سپٹمبر سے آٹھویں ساتھویں اور چھٹی جماعت کے طالب ہیں جائیں گے اور پھر اس کے بعد تیسرے مرحلے میں اٹھائی سپٹمبر سے پانچویں جماعت اور اس سے نیچے کے جو سٹوڈنٹس ہیں وہ جائیں گے اپنی کلاسوں میں اس وقت پندرہ تعلیق سے جو سکولز یا طالبی ادارے کھلے تھے وہ کھلے ہیں ابھی فیلال وہ کھلے رہیں گے ہم نے جو دوسرا فیز تھا جو اکیس سپٹمبر سے کھلنا تھا اس کو تھوڑا سٹھ ڈیلے کیا ہے اور اس کو ہم لے گئے ہیں اٹھائی سپٹمبر تک اور اس دوران میں جو ہم نے خرابیاں دیکھی ہیں کتائیاں دیکھی ہیں یا جو فلوز دیکھے ہیں ایس او پیس کی امپلیمنٹیشن میں اس کو ہم ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے اگر تو اس وقت جو اسکولز میں بچوں کی تعداد کم ہے ہم اس وقت بھی ایس او پیس پر عمل درامت نہیں کر پا رہے ہیں تو جب بچوں کی تعداد بڑھ جائے گی تو ان تمام اسکولز کے لیے ایس او پیس پر عمل درامت مشکل ہو جائے گا تو فیلال تو یہ فیصلہ ہے کہ جو سیکنڈ فیز تھا اس کو ہم نے پرنیکٹ کر دیا ہے تیسرے فیز کے ساتھ لیکن جو دوسرا پارٹ ہے کہ کیا کھلے رہیں گے کے نہیں اب یہ سارا ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جو ٹیسٹ کی رپورٹس آ رہی ہیں وہ اس کے اوپر ابھی تک جو تعلیمی اداروں میں ٹیسٹ اب نے کیے ہیں وہ تقریباً چودہ ہزار پانچ سو سے زائد ہیں اور جو رپورٹس ہمارے پاس آئی ہیں وہ تیر ہزار چھے سو سے زائد ہیں اور ان میں ایٹی نائن کیسز جو ہیں وہ پوزیٹیو ہیں تو اگر ٹو پوینٹ فو پسل تقریباً یہ بنتا ہے اگر اسی رفتار سے یہ کیسز سامنے آتے ہیں تو پھر دیفنیٹلی ہم چیزوں کو ریویو کر سکتے ہیں اور جہاں جہاں کیسز آ رہے ہیں ان اداروں میں ویسے ہی بنت کرتے جا رہے ہیں ٹھیک ہے وہ تو آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں سعید غنی صاحب لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ سرکاری اسکولوں کی نسبت پرائیوٹ سکولز میں خاصہ بہتر ایس او پیس پر عمل درامت ہو رہے ہیں تو کیا صرف ان تعلیمی اداروں کے لیے فیصلہ نہیں ہونا چاہیے جہاں پر ایس او پیس پر عمل درامت نہیں ہو رہا یا پھر سارے ہی اسکولوں کے لیے یہ فیصلہ ہونا چاہیے دیکھیں یہ بات درست اس لیے نہیں ہے کہ میں نے ایس او پیس پانفرس میں بھی کہا کہ کچھ پرائیوٹ سکولز نے بہتر طریقے سے ایس او پیس پر عمل درامت کیا ہے اسی طرح کچھ سرکاری اسکولز نے بھی بہت اچھی طرح کیا ہے سرکاری اسکولز نے بھی کہیں کہیں بلکل ہمیں کوئی خامیہ نظر آئی ہیں اس کو ہم تھی کر رہے ہیں لیکن کچھ پرائیوٹ سکولز جو میں نے خود جا کے وزیٹ کیے جہاں وائیلیشن ہوئی ہیں وہ سنگین کسی بھی وائیلیشنز ہیں وہ کسی سرکاری اسکول میں نہیں ہوئی ہے کہ انہوں نے جو چھوٹے بچے ہیں جن کو ہم نے اجازت نہیں دی کہ ابھی وہ اسکول آئے ہیں ان بچوں کو نا صرف یہ اسکولوں میں بلائے ہوا تھا بلکہ وہ جو ایس او پیز ہیں اس پر بھی عمل درامت وہ نہیں کر رہے تھے تو بند کرنے کی جہاں تک بات ہے وہ تو ہم کر رہے ہیں ان کے خلاف کاروائی ان کو سیل بھی کر رہے ہیں ان کے خلاف دیگر ایکشنز بھی لے رہے ہیں لیکن ظاہر ہے کہ پورے صوبے میں ہزاروں کی تعداد میں سکول ہیں یہ ہمارے لئے تو ممکن نہیں ہے کہ ایک ایک سکول میں فیزیکلی جا کر چیک کر سکیں کہ کہاں کہاں پر کس طرح کی وائیلیشن ہو رہی ہے تو مجموعی طور پر ان چیزوں کو دورست کرنے کے لیے یہ ایک ہفتے کا ٹائم ہم نے مزید اس کے اندر بڑھا دیا ہے جیسے کہ سعید غانی صاحب آپ خود یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ فیزیکلی جا کر ایک ایک سکول کو وزٹ کیا جائے تو جو 28 ستمبر کو یہ فیصلہ ہوگا اور نظر سانی ہوگی کہ کھولا جائے نہیں کھولا جائے تو وہ کیسے ہوگا اس کے لئے کیا اقدام آپ کیے جائیں گے لیکن جب سکول کھولنے کا فیصلہ ہوا کچھ اسو پیس آناؤنس کیے گئے تو اس وقت بھی ہم نے کہا تھا کہ ہم نے یہ اندازہ ہے کہ ان اسو پیس پر فوری طور پر سو پیس آناؤنس کیا عمل درامت کرنا مشکل ہے اسی لئے سکولز کو فیزز میں کھول رہے تھے تاکہ پہلے کم بچے سکولز میں جائیں اور ہم انہیں سو پیس پر عمل درامت کے مرائے سے گزر سکیں اور کوئی چیک اپ پچھیں اب اگر اس وقت بھی جب ہم نے پوری تعداد میں بچوں کو سکول جانے کی اجازت نہیں دی ہے اس وقت بھی ہم یہ کام نہیں کر پا رہے کہ ہم مطمئن ہو کہ اسو پیس پر عمل درامت پوری طرح ہو رہا ہے تو آپ تصور کریں کہ جب سارے سو پیس بچے سکولز جائیں گے تو وہاں کی صورتحال جو ہے وہ کیا ہوگی ابھی جو خرابیاں نظر آ رہی ہیں جو پتہیاں نظر آ رہی ہیں ہم پرائیوٹ سکولز کی جو اسوسییشنز ہیں منیجمنٹ کی ان سے بھی بات کریں گے سرکاری سکولز ہیں ان کو بھی مزید دیکھیں گے کوشش کریں گے کہ کوئی اور بہتر طریقہ میں ڈرپ کر سکیں تاکہ بچوں کی صحیح بلکل صحیح سر میں بس آخر سوال آپ سے ایک کر رہا ہوں کہ پرائیوٹ سکول ایسوسییشن یہ کہتی ہے کہ ایسے کوئی بات ہی نہیں ہے کہ ایسو پیس پر عمل درامت نہیں ہو رہا اور اس طرح کے اقوامات کیے جا رہے ہیں کیا کوڈنیشن چل رہی ہے سندھ حکومت کی پرائیوٹ سکول ایسوسییشن سے آپ لوگوں کی مجھے نہیں پتا کہ آپ نے کسی بات کی کسی نہیں کیا لیکن میں نے خود میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ مجھے کسی نے ریپورٹ کیا ہے اگر میں خود سکول میں جاتا ہوں خود اپنی آنکھوں سے وائیلیشن دیکھتا ہوں سنگین وائیلیشن دیکھتا ہوں تو میں اس بات پر یقین نہیں کہتا تھا کہ کوئی آگے ٹیوی میں کہے کہ ہم نے وائیلیشن نہیں کیے میرے سامنے چیزیں ہوئی ہیں میرے پاس ویڈیوز موجود ہیں اور میں خود دیکھ رہا ہوں باقی جو ریپورٹ سے ایڈمیسٹیشن کر رہی ہے جو ہمارے ڈپائٹمنٹ کے دیگر لوگ کر رہے ہیں وہ تو چلے کوئی سیکنڈ چینل ہے میرے پاس کے وائی رہی ہے جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھتا اس کو کوئی دنائی نہیں کیا تھا وائیلیشنز ہو رہی ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایکشن دینا بھی سہیے بہت بہت شکریہ آپ کا سعید غنی صاحب سعید غنی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت ڈیٹیل انہوں نے بتایا کہ کس لیے ہی ایسے فیصلے کیے جا رہے ہیں اور ظاہر ہے اب بیٹھا جائے گا اور انسی او سی ظاہر ہے اس کے فیصلوں سے پہلے یہ فیصلہ کرنا ضروری تھا وہ کیوں ضروری تھا وہ بھی انہوں نے بتا دیا لیکن اب ظاہر ہے جو پیرنٹ اسوسییشن ہیں ان کا اس پر کیا موقف ہے یہ لیے بات کرنے کہ میں ساتھ موجود سید رزوان علی ہیں وائٹ پریزیڈن ہیں آل سندھ پیرنٹ اسکول ایسوسییشن کے بہت شکریہ رزوان صاحب ابھی آپ نے سعید غنی صاحب کے گفتگو سنی پیرنٹ اسوسییشن کیا سمجھتی ہے کیوں یہ فیصلے لیے جا رہے ہیں سندھ حکومت کی جانب سے کیا یہ درست ہیں علیکم اسلام ہمیں لائن پر لینے لائن پر لینے کے لیے دیکھیں پہلے بھی ہمارے بہت زیادہ ریزرویشنز تھی ہم نے اپنی طرف سے جو دیئے تھے کہ ہائیپریڈ لرننگ رکھی جائے مطلب جو پیرنٹ چاہیں وہ آن لائن لرننگ کریں جو بچے بھیجنا چاہیں وہ بھیجیں اور کم سے کم دو پیجز کے درمیان کم سے کم درمیان کم سے کم ایک کا تیسنگ پیز ہے 15 دن کا 18 دن کا وہ کم سے کم دیتا ہے لیکن ہائیپریڈ لرننگ سے ستارٹ کیا گیا کام اور صرف ایک ہتے کا گاب دیا کیا اور آپ دیکھیں ایک ہفتہ بھی آج آخری دن کا اور وہ کام شروع ہو گیا تو ہم پہلی بھی سیٹسپائیڈ نہیں تھے کیونکہ ایسو پیز تو ہنڈریک پرسنٹ پرسنٹ پالو کر ہی نہیں سکتے جو سکول پائیویٹ ڈسٹیٹیوشن کانون کی گھجیاں دوہزار پانس پر بڑھاتے ہوئے آ رہے ہیں آپ ان سے کیسے ایکسپٹ کر رہیں گے لیکن پھر وہ تعلیمی سال کا کیا ہوگا ارزوان صاحب دیکھیں بچوں کا تعلیمی سال بڑا ایمپورٹن ہے نا گھر میں وہ آن لائن کلاسز سے وہ بات تو نہیں ہو سکتی بچے بھی سیٹسپائے نہیں ہیں اور پیرنٹ بھی سیٹسپائے نہیں ہیں بلکل یہ سمعیاب لیکن بلکل تعلیم بہت زیادہ ایمپورٹنٹ لگتی لیکن جہاں موازنہ آ جائے کمپیرز آ جائے کہ سہت زیادہ ضروری ہے یا تعلیم تو مجبورا ہمیں سہت کو ہی آپ کرنا پڑتا ہے جان ہے تو جان ہے تعلیم آگے چلتی رہے گی سہید رنی صاحب کو اپنے لائن ڈراؤپ ہو گئے ہیں وہ اگر ہوتے تو یہ پرائیوٹ سکول ایسوسییشن کو تو آن بورڈ لیتے ہیں کبھی سیٹسپائے نہیں کرتے ہیں ہم یہ ایڈیاں رڑ گرتے رہے گا لیکن ہم سے آج تک ان سے مدازات نہیں ہو سکتی انپورٹنٹلی دوسرا ایک چونٹی پرسن ڈسکاؤنٹ کبھی کیس چل رہا ہے کووٹ کی وجہ سے سکل رہا ہے وہاں ایسی سن عدالت میں جا کے کہہ رہے ہیں بیس ویسر جو ڈسکاؤنٹ ابھی لے جا رہا ہے کووٹ کے بعد سکول دوبارہ ریکاور کر سکتے ہیں جبکہ سہید رنی صاحب کچھ اور کہہ رہے ہیں پیرنٹ بہت زیادہ بہت زیادہ پریشان ہیں ٹھیک ہے ساتھ روئیے گا ہمارے شفقت محمود محدود فاقی وزیر تعلیم بہت شکریہ شفقت صاحب آپ کے وقت کا سر یہ جو ہج فیصلہ سے نقول نہیں کیا اس پر آپ کا کیا موقع پر سکول نہیں کھول جائیں گے دیکھیں جی ہم نے بین و�이 میٹنگ کرنے کے بعد ایک ٹائم 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 ٹائم٢ل کا اعلان کیا تھا اور وہ ٹائم ٹائم ٹائم٢ل یہ تھا کہ ابھی نائن ٹین اور اب آباو کھولیں گے تئیس تاریخ کو چھ ساتھ آٹھ کھولیں گے اور تیس تاریخ کو پرائیوٹruktر تو ابھی تک جو ہمیں انڈیکیشنز ہیں اور جو ہمیں ہیلتھ کی رپورٹ ہے ایسی کوئی انڈیکیشن نہیں ہے کہ ہم اپنا سائم سیبل تبدیل کریں لیکن بائیس تاریخ کو ایک دن پہلے ہم جوبارہ ریو کریں گے لیکن جو ابھی تک ہیلتھ ایڈیکیٹرز آ رہے ہیں اس کے مطابق کوئی تبدیلی کرنے کی بات نظر نہیں آ رہی شفق صاحب یہ آپ ایسا کہہ رہے ہیں لیکن جو صوبائی حکومتوں کا کہنا ہے کہ فیلحال جو سچویشن ہے اور جس طرح کرونا کیسز آ رہے ہیں تو ہم یہ ابھی نہیں سٹیپ لے سکتے کہ سکول کا دوسرا ملالہ ہے اس میں سکول سکولے جائیں یہ پوزیشن سندھ کی ہے میری پنجاب سے اور کے پی سے اور درستان سے بات ہوئی ہے وہ ان کی سچویشن جو ہے وہ ہی ہے جو ہم نے کہی تو شفق صاحب کیا آپ کو لگتے کہ سندھ حکومت یہاں بھی الگ بلکل چل رہی ہے جی اگر ہم سے مشرع کرتے ہیں میرے بائی سہیل گنی تو میں ان کو یہ کہتا کہ ہم بائیس کو ریویو کریں گے تو ابھی اناؤنس نہ کریں بائیس کو پھر ہم ہیلتھ انڈکیٹرز کو منسٹری آف ہیلتھ کے ساتھ بیٹھ کے جج کریں گے اور پھر فیصلہ کریں لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ میں نے خود وزیٹ کیا ہے جس طریقے سے سکول میں پرائمری کے بچوں کو بلائے چاہ رہے ہیں میں نے آپ کو جو ہمارا فیصلہ ہے پھنایا جی ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا شفقت محمود صاحب کا یہ کہنا ہے کہ اگر سعید غنی صاحب مشورہ کرتے تو ہم ان کو یہ کہتے کہ اتنی جلدی اعلان نہ کیا جائے بلکہ اس کو ریویزٹ کیا جائے ٹوئنٹی سیکنڈ کو اور اس کے بعد یہ جو صورتحال ہے وہ اس کا اعلان کیا جائے بہت شکریہ آپ کا سید رزوان صاحب میرے ساتھ موجود ہے ان سے مزید بھی بات کر رہے تھے رزوان صاحب آپ نے سنا شفقت محمود ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا فیصلہ ہم نہیں کرنے جا رہے ہیں یہ صرف سن حکومت کر رہی ہے تو جو سوال میرا تھا وہ یہی تھا کہ کیا آپ کو نہیں کہتا کہ بہت جلدی یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے یہ آپ کے تحفظات ہے لیکن بہت سارے پیرنٹس ایسا نہیں چاہتے کہ ایسا ہو اور سکولز نہ کھلیں آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں ہر ایک کی اپنی چوئیس ہے کسی کو مجبور نہیں کہہ جا سکتا لیکن اس میں دونوں ساکتر ہے رہے نا ایک سکتر تو اس میں یہ ہے کہ لیکن آپ کو نہیں لگتا آپ کو نہیں لگتا کہ یہ فیصلہ جلدی ہو گیا ابھی تھوڑا اور دیکھنا چاہیے تھا کیونکہ اس کے علاوہ حل کیا ہے ہمارے پاس حل ہائیبریٹ لیننگ ہے سو مریہ انگر سے میں نے پہلے بھی کہا کہ آپشن دیا جائے پیرنٹس کو جو آن لائن لیننگ کرنا چاہے وہ کریں جو فیزیکل کلاسز اٹینڈ کرنا چاہے وہ بچے اٹینڈ کریں زیادہ کم سے کم بچے اٹینڈ کریں گے کلاسز بہتر ہے اس پرہ کلاسز بھی چلتی رہیں گے سٹڈیز بھی چلتی رہیں گے پھلحال ہمارے پاس کوئی اور آپشن پیزان سام آپ بھی سمجھتے ہیں اس چیز کو کہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں جو پرائیمری لیول کے بچے ہوتے ہیں ان کو آن لائن کلاسز دلوانا کتنا مشکل ہوتا ہے وہ اسے اتنا گو تھو نہیں ہو پاتے تو پھر یہ کیسے ہوگا کہ اگر وہ ایک بچہ جونئر میں ہے اور وہ اگر اپنی ایک 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 سارا نہیں آگے رکھ پائے گا تو وہ بھولنے جائے گا وہ اس کو عادت بھی نہیں رہے گی اس چیز کی سمیہ یہ ایک انپریسیڈنٹیڈ سٹویشن ہے اس کو کسی نے نہیں دیکھا تھا ایسا بھی ہوتا ہے جنگیں ہوتی ہیں جب بھی بریکس آتے ہیں سٹڈیز میں بریک آتے ہیں ایکانومی رکھ جاتی ہے تو یہ ایک نئی سٹویشن ہے ہمارے لیے میرے خیال میں ابھی بھی میں پھر یہ کہوں گا تعلیم بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے بہت زیادہ خاص طور پر پاکستان کا جو حال ہے لیکن جب صحت کی بات کی جائے گی تو ہر پیرنٹ کو پہلے خیال ہوگا کہ صحت زیادہ امپورٹنٹ ہے اچھا یہ آپ کی میٹنگز ہوئی ہوں گی یقینی پرائیوٹ سکول ایسوسییشن سے بھی ان کے ساتھ اپنے تحافظات کا انہوں نے ڈسکس کیا تو ان کا کیا جواب تھا ہم سے کوئی میٹنگ نہیں کی جاتی مطابق ہر سکول کی پیرنٹ سیچر ایسوسییشن ہونی چاہیے کسی ایک سکول میں بھی پیرنٹ سیچر ایسوسییشن نہیں ہے سکول سنتا نہیں ہے اس میں وہی کرنا ہے ہم نے ایک آپشن یہ بھی رکھا تھا کہ آپ پوری کلاس کو ایک ایسن نہ بلائیں لیکن سکول پوری پوری کلاس کو ایک ایسن بلوا رہا ہے بلا رہا ہے چھے سے گھنٹے کی کلاسز ہو رہی ہیں اور آپ نے نتیجہ دیکھ لیا بہت شکریہ آپ کا رضوان ساتھ موجود ہے اور یہ پیرنٹس ایسوسییشن کے وائس پریزیڈنٹ پیرنٹس کا اپنا بھی ایک ظاہر تحفظات اندامان تر صورتحال ہے اس پر مزید بات کریں گے بات کریں تعلیمی اداروں کی مرحل آوار کھولنے کے حوالے سے جو آج سن حکومت نے فیصلہ کیا اب دوسری جو صوبائی حکومتیں وہ کیا سوچ رہی ہیں اسی اب بات کرنے کے میں ساتھ موجود ہیں صوبائی وزیر تعلیم پنجاب مراد راست صاحب بہت شکریہ مراد صاحب آپ کا کیونکہ آج سن حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو سیکنڈ ٹیئر میں سکولز کھل رہے تھے اب اس کو موقر کیا گیا ہے پنجاب گورنمنٹ آپ کی وزارت کیا سوچ رہی ہے اس حوالے سے دیکھیں میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس پہ ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا پنجاب کے اندر ایک لاکھ دیس ہزار سکول ہیں اور اگر جہاں پہ بھی ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ جہاں پہ بھی ہمیں ڈیٹیکٹ ہوگا جہاں پہ بھی پتہ لگے گا کہ کوئی کیسز آرہے ہیں ٹیچرز کے ٹیچرز کے اور سٹوڈنٹس کے تو وہاں پہ ہم ان کو سیل کر دیں گے سکولوں میں جس طرح آج ننکانا میں بھی کیسز نکلے ہیں گوجرہ والا میں نکلے ہیں اور ہم نے سکولوں کو سیل کر دیا ہم آٹھ پانچ دست پندرہ سکولوں میں نکلے گے ویسے ایک لاکھ بیس دار سکولوں میں بند کر سکے تو دوسرا مرلہ ہے مراج صاحب دوسرا مرلہ ہے اس میں چھٹی سے آٹھ ہی جماعت تک کس کھول سکولے جائیں گے تو وہ کھولے جاہے ہیں پھر اکیس سے دیکھیں جی ابھی تک تو دے سیچویشن ہے اور ویک تو ویک سیچویشن ہے ان کو ان چیزوں کو ہر روز دسکس کیا جا رہا ہے میری ابھی بھی فیڈرل منسٹر شفقت محمود سے بات ہو رہی تھی تھوڑی تیر پہلے اور اس پہ ہم ہر روز پاتچیز کر رہے ہیں اور دیکھیں کوئی بھی ڈیٹ جو ہے وہ اس طرح نہیں ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر چیز کوئی خراب ہوتی ہے حالات خراب ہوتے ہیں کہ ہم نے نہیں کھولنا ہی کھولنا ہے بالکل بھی نہیں وہ ہم چینج کر سکتے ہیں یہ تو ڈے تو ڈے سیچویشن ہے سمیہ ویک تو ویک سیچویشن ہے آپ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں لیکن شفقن محمود صاحب سے ہماری گفتگو ہوئی ابھی پروگرام میں ان کا کہنا تھا کہ سعید غنی صاحب نے بہت جلدی علان کر دیا ان کو اس چیز کو ریوزٹ کرنا چاہیے تھا ٹوئنٹی سیکنڈ کو اور پھر یہ علان کرنا چاہیے تھا کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ لوگ بھی ریوزٹ کر سکتے ہیں اس فیصلے کو کہ سیکنڈ ٹیر کی جماعتوں کے سکولز ہیں وہ کھولے جائیں یا نہیں بلکل ہر فیصلے کو ریوزٹ کیا جا سکتا ہے ہمارے بچوں کی زندگیاں ہیں ہمارے ٹیچرز کی زندگیاں ہیں ان کے پیملیز کی زندگیاں ہیں ان سے تو نہیں ہم کھیل سکتے پڑھائی سے زروری تو نہیں ہے so we have to look at everything and then gauge from there کہ ہاں جی کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا تو اس لیے فیصلہ میں تب ہی کروں گا جب ہم سب کٹھے بیٹھیں گے چاہے کل بیٹھ جائیں یا پرسوں بیٹھ جائیں یا ماندے کو بیٹھ جائیں روز ہماری اسی سے بات دسکشن ہو رہی ہے ہماری میٹنز ہو رہی ہے and we'll make a reasonable decision and a sensible decision جو کہ لیکھیں سمیہ ایک بڑی ضروری بات ہے جی اگر ایک ایریے میں کرونا نظر آرہا ہے آپ کو کہ جی سٹورنٹس کو بھی ہو رہا ہے ٹیچرز کو بھی ہو رہا ہے اس جنہوں کو بند کر دیں اس کا لیکس ہے اگر گجرانہ والے نے ہوا ہے گجرانہ والے کا ڈی جی خان کے ساتھ کیا تعلق ہے رہی میار خان کے ساتھ کیا تعلق ہے صحیح ہم وہ تو کمپیرزن ہی نہیں ہے دونوں جگوں کا سبسلی you cannot do that it has to be a reasonable decision it has to be a sensible decision آجے لاثلی بس بتا دیں مراد صاحب اوبرال کیا سچویشن ہے پورے پنجابر میں سکول کی ایسو پی پر کتنا مل درمت ہو رہا ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں سب سے پہلے دن جو سکول کے لئے میں سارا لاہور پھیرا تھا صرف ایک سکول میں پرابلم آئی تھی اس کے بعد میں میں وہاڑی کے ہوں بلکو سارے سپرائز بزرٹ تھے میں نے نہ میڈیا کو بتایا نہ میں نے اپنے لوگوں کو بتایا کہ میں کہا چاہا اور وہاں پہ بھی وہاڑی میں وہاں شاک کے ہنڈرڈ پرسینٹ ایسو پی پالو ہو رہا ہے اچھا ہنڈرڈ پرسینٹ کیونکہ سندھ میں ہوتا ہے کہ پرائیوٹ سکول کی سچویشن سرکائی سکولوں سے بہتر ہوتی ہے پنجاب میں کیا صورتحال ہوتی ہے مراد صاحب دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہم سب نے مل کے اس چیز کو چلانا ہے اس میں سب جب تک اپنا رول پلین ہی ادا کریں گے پرائیوٹ سکول نے اپنا رول ادا کرنا ہے تیچرز نے اپنا رول ادا کرنا ہے گورنمنٹ نے اپنا کرنا ہے اور پیرنٹس نے سبسکسپل بنانا ہے اور سب سے ضروری چیز ہے کہ ایڈری بڑی ہیسے پلے پار یہ کوئی ایک چیز نہیں ہے کہ آپ کہہ دی کہ میریسٹر اسکول ایڈوکیشن ڈیپارٹمنٹ نے کرنا ہے نہیں یہ چار ڈیفرینٹ سیکشنز ہیں جنہوں نے مل کے انشاءاللہ کارے اس کو کامیاب بلکل صحیح بہت شکریہ آپ کا امیراد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے وزیر تعلیم پنجاب اور ان کا ایک شخص نہیں کر سکتا مل کے اس چیز کو ممکن منانا ہے کہ نہ صرف تعلیمی دارے کھلے رہیں بلکہ وہاں پر جو لوگ ہیں ان کی صحت کو بھی کوئی نقصان نہ پہنچیں ان چیزوں کو دیکھتو ہے فیصلے کی جائیں گے بریک میں لے رہی ہوں پروڑم میں واپس آئیں گے تو کراچی میں ایک اور مسئلہ ہے ناظرین نہ صرف بجلی کا بلکہ گیس کا بھی اس پر بات کریں گے اس پر بات کریں گے اس پر بات کریں گے ملکم بیک ٹو تر شو ناظرین آپ سے کچھ دو روز پہلے پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس ہوا اس میں فیٹ ایف سے قانون سازی کے حوالے سے حکومت کامیاب ہوئی حالانکہ اپوزیشن کے دردہ اکثریت ہونے کے باوجود اپوزیشن کے ووٹ کم تھے کیونکہ چھتیس ارکان اپوزیشن کے غیر حاضر رہے اس دن بہت ساری وجوہات اپوزیشن کے جانبے اس پر پیش کی گئیں لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ بیس سارے کو ای پی سی ہونی ہیں ای پی سی کا ایجنڈا کچھ بھی ہو لیکن اس ای پی سی کو کامیاب کیسے بنائے گی یہ متحدہ اپوزیشن جو کہ کبھی متحد اور کبھی نہیں نظر آتی اگر یہ کچھ جلسے مل کے کر لیتے ہیں تو شاید کچھ ٹف ٹائم دے پائیں لیکن اگر ایسا نہیں ہوتا اور یہ بکھری رہتی ہے اپوزیشن تو پھر حکومت کو ٹف ٹائم کیسے دیں گے کیونکہ یہ سیکنڈ ٹائم ہے جب اپوزیشن کھٹی ہوئی ہے اور ایک اور ای پی سی ہو رہی ہے اسی پر بات کرنے کے میں تیمور تارپور صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے ایم پی ہیں بہت شکریہ تیمور صاحب کس طریقے سے کام کیا جائے گا ظاہر بلاول پوٹو صاحب نے بھی کل گفتگو کی شہباز شریف صاحب نے بھی گفتگو کی لیکن جو کچھ ہم دیکھتے ہیں چاہے وہ سینٹ میں ہو چاہے وہ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس جس طریقے سے بلز منظور ہوتے ہیں جس طریقے سے کانونسازی ہوتی ہے اور کاموشی ہوتی ہے اور عراقین غیر حاضر ہوتے ہیں تو یہ جو متحدہ اپوزیشن ہمیں بکری بکری نظر آتی ہے کیا یہ اے پی سی میں بھی اور اس کے بعد بھی ہمیں اکھٹی نظر آئے گی اس میں دعا رہا رہی دیکھیں جی دو ٹرائیلڈ فورسز ہیں جو ابھی چلا رہی ہیں اے پی سی پورس ان میں سے پہلی جو ٹرائیلڈ فورس ہے وہ چینلن بلاول بھٹو زبداری صاحب ہیں اور ان کے ساتھ اپوزیشن ہے اور دوسرے نمبر پر اتنی ہی جو بہت طاقت پر فورس ہے وہ پاکستان طریقہ مہر پانی ہے اچھا جس طرح وہ ڈکٹیٹ کر رہے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے کسی بھی آپ دور کی بات کرنے جنرل ایوب جنرل زیار جنرل مشرف ان سب کے دور آئے ڈکٹیٹرز کو انہیں دیکھا ہم نے ان کے طریقے کا ایک 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 بر کبھی بھی یہ نہیں ہوا کہ نیشنل اسینڈر کے اندر کسی دل پہ آپ لیڈر آف اپوزیشن کو بات کرنے نہ دیں اور آپ جتنے بھی پارلیمٹ پارٹیو لیڈرز ہیں آپ کی آواز مجھے نہیں آرہی ہے تیمو تالپور صاحب یہ جی بولیگا تیمو صاحب جی جی تو جس طرح سے جو ترکیہ کارمون رکھتا ہے خود ہی باؤنڈ کر دیا ہے اپوزیشن سمجھ گئی ہے یہ بات تو بات کی بات ہے نا لیکن فیٹ اف کے بارے سے بلز منظور ہوئے چھتیس ارکان غیر آزر عدد یک سریعت میں آپ لوگ زیادہ پھر بھی بلز کیسے پاس ہو گئے دیکھیں یہاں پر آپ جب بات پہنے اس سیشن کی تو اس سیشن میں کچھ مجبوریاں آئے ہماری جیسے کہ زرداری صاحب اور کچھ ایسے ہمارے سینئر ممبرز ہیں جو کہ مجبوراں کوویٹ کی وجہ سے نہیں آ سکتے اسی طرح سے پھر ہمارے لیڈرز ہیں جن کو نایت کے جھوٹے کیسز بنا کر بغیر کسی کرو میں خوشیت شاہ صاحب کی طرح جن کو آپ نے عرش کر لیا ہے تو وہ تو افقاق ان کو یہ چاہتے ہی نہیں ہے اتنا ٹائم ہی نہیں دیتے کہ ان کو یہاں پر لائے جا سکے کراچی سیاہ دوسرے صبح سے یہ تو ان کا ایک طریقے کار ہے جہاں تک آپ دیکھتے ہیں ویژن کو تو آپ دیکھتے ہیں کہ سارے لیڈرز بیٹھے گئے تھے سارے لیڈرز ایکٹیو تھے اور جب ان کی میریش نہیں لی جب ان کو بات ہی نہیں کرنے دی جب اس کالے قانون کے بارے میں عوام تک وہ افاظ نہیں پوجی کہ مجبورا وہ واک آٹ کرتی چلے گئے اس سے زیادہ کیا کیا کالہ ہے اس قانون میں کیا کالہ ہے وہ اینٹی منڈین لانفرنگ بل جس پر اعتراض ہے آپ لوگ کو اس میں کیا غلط ہے کیونکہ یہ ایف ایٹ اف کے گریل اس سے پاکستان کو نکلنے کے لیے اقدامات کرنے ہیں تو وہ تو ترمیم اس میں کی گئی ہے کس ترمیم پر آپ لوگوں کو اعتراض ہے پہلی بات تو میں یہ بات کری نہیں کی کہ ہمیں ایف ایف بل سے کوئی ایشو ہے ہمیں ان میں جو ترمیم لانی ہے جو سب سے غلط کالہ قانون اس بل کے اندر لائے ہیں ایروپ جو کہ قائد اعظم کے پاکستان اور پاکستانی کانسٹیٹیوشن کے خلاف ہے جس میں آپ وہ طاقت دے رہے ہیں اپنے ادارے کو کہ وہ بغیر کسی وارنٹ کے بغیر کسی نوٹس کے بغیر کسی کورٹ کے کوئی وارنٹ کہ آپ کسی کو بھی گرفتار کر کے مہینوں مہینوں اپنے پاس اندر رکھ سکتے ہیں اور اس کو اس کالے قانون لیکن یہ بل ایسے تو نہیں آجاتے نا یہ پہلے قائمہ کمیٹیوں کے پاس جاتے ہیں وہاں پر ان پر بحث ہوتی ہے مشاورت ہوتی ہے تو کیا وہاں پر اعتراض نہیں ہوتایا پاکستان پیپلز پارٹی نے کہ جی ہمیں اس ترمیم پر اعتراض ہے یہ ترمیم کیوں ہے اور اپنی ترمیم پیش کرتے ہیں بہت پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم نیمون دونوں نے وہاں پر اعتراض بکھایا تھا ان کی بات نہیں سنیں گے اور ہم نے وہیں پر کہا تھا کہ ہم اس کو چیئے کرنا چاہتے ہیں اگر یہاں پر نہیں کیا کوئی اسیمبلی میں ہم اس کو اپوز کریں گے اور اگر اس کالے فورسبلی ہم پر لاغت کرنے کی کوشش کی تو ہم اس میں ووٹ نہیں دیں گے ہم ووک آؤٹ کریں گے یہ تو پولیسی چاہے ناب کا بلا جائے چاہے ایفٹی ایف کے بلا جائے تو وہ تو چاہتے یہی ہیں کہ ہمیں فور پر لاغ کر اس وقت ہمیں نہ یہ بات کرنے دیتے ہیں نہ ان کو ہمارے ووٹ کی کوئی احمد کی ضرورت ہے اگر یہ کچھ ایک دو یہ غلط قانون نکالتے تو آج یہی بل یونانمس کی پورا ہاؤس پاس کرتا اور پاکستان کا نام پوری دنیا میں روشن ہوتا ہے پوائنٹ ٹیکن پوائنٹ ٹیکن ظاہرے پاکستان آپ کا موقف بھی اس پر لے لیتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں جمشید اکبال چیمہ صاحب ایم پی ہیں پنجاب اسمبلی کے بہت شکریہ آپ کا چیمہ صاحب یہ ظاہرے آپ تو پنجاب اسمبلی دیکھتے ہیں لیکن پھر بھی ظاہرے موقف تو ہے نا پارٹی کا یہ الزام کہ جب قائمہ کمیٹیوں میں آئے گئے یہ بل تو جو مشاورت ہوئی اس کو خبول نہیں کیا گیا اور یہ بلز پر پیش کر دئیے گئے اور اس کے بعد بھی وہاں پر جو صورتحال پیش آئی جس طرح سے اپوزیشن لیڈر کو بات کرنے نہیں دی گئی تو کیا یہ زبردستی کروا رہی ہے پاکستان تیریک انصاف کی حکومت اور ڈکٹیٹ کا لفظ استعمال کیا ہے تالپور صاحب نے کیا ڈکٹیٹ کر رہی ہے پاکستان تیریک انصاف کی حکومت اپوزیشن کو بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں اس میں میں سمجھتا ہوں کیونکہ اگر بیس لوگ یا تیس لوگ اپوزیشن کے ان کے اپنے میمبر جو ہیں اسمبلی میں نہیں آتے ہاؤس میں نہیں آتے آکے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیتے مطلب تو یہ ہے کہ آپ کہلیں کہ ایٹس سارٹ اف ریوولٹ ایٹس سارٹ اف ڈس سٹسفیکشن کہلیں یا ایک ان کا جو نیریٹیو ہے اس کو ریجیکٹ کیا ہے لوگوں نے کہ پاکستان کے حلاف پاکستان کی سالمیت کے حلاف پاکستان کے مفادات کے حلاف ان کی اپنی پارٹی کے جو پارلیمنٹیرین ہیں وہ بھی پریویسلی جس طرح کرتے ہیں اس طرح کام کرنے کو تیار نہیں ہیں لہٰذا میں سمید ہوں بہت بڑا ڈس ٹرسٹ ہے بہت بڑا ایک عدم اعتماد ہے ان کی اپنی پارٹی کے اندر کہ ہم جہاں تک ملک مفاد میں ہوگا ہم آپ کے ساتھ ہیں اپنی پارٹی کے ساتھ ہیں جہاں ملک کے مفاد میں نہیں ہوگا ہم اپنی پارٹی کے ساتھ نہیں ہیں یا خدا نہاستہ ملک کے حلاف ہوگا سو یہ بڑا چونکہ واضح ایک لائن تھی بڑا آویس تھا کہ ایف ایٹی ایف کا آپ کہلیں کہ گری لسٹ میں سے نکلنے کی بجائے ہم بلیک لسٹ میں جا سکتے تھے اگر یہ منی لانڈرنگ یا دوسرے بلز نہ پاس ہوتے اس کے اگینسٹ پاس نہ ہوتے لہٰذا یہ تو ایک خسیانی بلی کھمبہ نوچے والی بات ہے کہ بات کو ٹویسٹ کرنے کی کوشش کریں اپنی جو ایک بدنیتی تھی اپنی جو ایک اسمبلی میں پوزیشن ہے اس کا بینفٹ لینا فار مانی لانڈرنگ کرپشن کھوڑ شپانے کے لیے کرپشن کو لیگلائز کرنے کے لیے وہ جو بینفٹ لینا چاہتے تھے وہ بینفٹ نہیں ملا ان کو نہیں مل سکا لہٰذا وہ بات کو ٹویسٹ کر رہے ہیں کہ جنابی زبرزتی ہوئی ہے ملڈوز کر رہے ہیں اوور رول کر رہے ہیں زیادتی ہو رہی ہے زیادتی دسمول کے ساتھ ہو رہی ہے کہ اپوزیشن کو اپوزیشن کے پاس ایک اپنا منڈٹ ہے وہ منڈٹ یہ ہے کہ جہاں کہیں گورنمنٹ غلط کرے اپوزیشن وہاں ویسل بلور کا رول پلے کرے اپوزیشن وہاں پہ جا کے گورنمنٹ کو غلط کام کرنے سے روکے طاقت کا بے محابہ استعمال کرنے سے روکے وہ غیر جمہوری سرگورمیوں میں انوال نہ ہونے دیں ٹرانسپرینسی کو مینٹین کرے اگر اپوزیشن جو ہے وہ ٹرانسپرینسی کو مینٹین کرنے کے بلے کرپشن کے تحفظ کیلئے چل پڑتی ہے تو یقینہ نے اس سے عوام کو صدمہ ہوا ہے عوام اس سے آپ پہلے ڈسٹرکش فائے ہوئے ہیں اور جب عوام کے جذبات پارلیمنٹیرین تک پہنچتے ہیں تو یقینہ نے کچھ نہ کچھ لوگوں کا ضمیر جاگ اٹھتا ہے چلیں آپ کا یہ موقف ہے کہ وہ کچھ لوگا ضمیر جاگ اٹھتا پاکستان پیپلز پارٹی ہوسٹ کرے گی بسکلی اس کا اجنڈا کیا ہوگا اور کیا ارادہ ہے آپ لوگ کا احتجاج کس طریقے کا احتجاج ہوگا کیا وہ دھڑنے کی شکل بھی اختیار کر سکتا ہے سب سے پہلے تو میرے قابل بھائی نے یہ بات کا ہمیں ریزن نہیں بتایا کہ کیوں ان لوگوں نے اپوزیشن اور باقے کو بات نہیں کرنے تو ہم نے پاس بات نہیں کرنے سب سے پہلے تو پاکستان دو درجے اور سراب گر چکا ہے یعنی کہ انہوں نے کرپشن اور بڑھا دی ہے اور بات ہم نے ابھی بھی ہمیں صرف یہ کہہ کہ کانون جس پر نے ہمیں بات نہیں کرنی تو ایک کانون ہرزارے بات ہم ان کے ساتھ ہیں حرکتی میں سب سے پتہ نہیں کیا سبا کا جواب دیتے ہیں آپ کا سوال تھا اس میں ہمارے بہت سنپل اور پیئر موقف ہے جو آج پاکستان کی حالت ہے دو سالوں میں جنہوں نے 23 ٹرینین کا خسارہ جا کے اور 43 ٹرینین کے لیے کے 45% ان لوگوں نے دو سال میں اس ملک کا خانہ خراب کیا ہے تو اگر ہم سمجھتے ہیں اسی طرح سے یہ چلتا رہا ہے یہ خسارہ جو 20 سال میں ان سے نہیں لے سکے انہیں دو سال میں لے ہمارے پاس کون کوئی اپشن نہیں ہے ہم کونسٹوٹیوشنلی انگران خان اس کی حکومت کو ہٹانا چاہتے ہیں اچھا اپوزیشن ان کو ہٹایا جائے اور کونسٹوٹیوشنی ہٹایا جائے کس طرح ہٹائیں گے کیا تاریخ اکار ہوگا دیکھیں آپ آج کیا ہو رہا ہے آج حالات کیا چل رہے ہیں یہ بات کر رہے ہیں کہ ہمارے میمبرز کم آئیتے یہ بات تو کر رہا ہے کیونکہ کتنے اتحادی ان کو چھوڑ چکے ہیں انڈیپینڈنٹس ان کو چھوڑ چکے ہیں مینگل روپ نے بخائدہ ظاہرے اس دفعہ ساتھ دیا اپوزیشن کا ٹھیک ہے ٹھیک ہے پوائنٹ ٹیک ان پوائنٹ ٹیک ان وقت کم ہے زیادہ میں ان کبھی چیما صاحب کبھی اس پر موقع چیما صاحب اے پی سی ہونے جاری ہے بیس تاریخ کو کیا حکومت کی حکمت عملی ہے کیا کوئی خوفزدہ ہے حکومت یا پھر سمجھتی ہے کہ یہ روٹین کی چیزیں اور ہو رہی ہیں دیکھیں آپ کہلیں کہ جہاں جہاں بھی حکومت پہ کوئی مشکل ٹائم آیا ہے پیپلز پارٹی نے ہمیشہ سپورٹ کیا ہے ہمیں اگر دیکھیں تو جہاں بھی نمبر گیم میں ہمیں ضرور پڑی ہے پیپلز پارٹی سپورٹ کرتی ہے بیسیکلی یہ تو آپ پبلک کنزمشن کے لیے اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں آپ کہلیں باہر بات اور کرتے ہیں اندر جا کے اور مسلم لیگ انہوں کو پیپلز پارٹی پر اعتماد نہیں ہے پیپلز پارٹی کو ان پر اعتماد نہیں ہے فضل اور احمان کو دونوں نے بیٹرے کیا سو بیسیکلی ہر بندہ آتا ہے کہ مجھے کوئی ریایت دے دیں وہ ریایت ہم دینے کے موڑ میں نہیں ہے باقی یہ جو ہے نجی دیکھیں یہ کہتے ہیں کہ نلائکی بڑی ہے آپ کہلیں کہ ایکانومی خراب ہو گئی ہے بزنس خراب ہو گئی ہے ایشیوز کو لے کے جب بھی ایکٹیویٹی کرتے ہیں اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں منی لانٹرنگ کا بل پاس اگنس بل پاس نہ کریں آپ کہلیں کہ جو پانچ سال پرانی کرپشن اس کو چھوڑ دیں پرانی کرپشن پر آپ کہلیں اپنے مخدمات کو لے کے کرتے ہیں اور اگر باقی یہ بات کرتے ہیں کہ حکومت کے لوگ کرپشن کر رہے ہیں تو اس پر ہی بات کریں عوامی ایشیوز کو لے کر بات نہیں کی جاتی مہنگائی پر بھی بات نہیں ہے پوائنٹ ایکن بہت شکریہ آپ کا تیموت تالپور صاحب جمشد اقبال چیمہ صاحب واپس آئیں گے تو فینلی کے الیکٹرک کے شکر بات کریں گے ویلکم بیک تو دو شو کراچی کیا ہم مسئلے کی بات کریں کراچی میں آٹھ سے دس گھنٹے کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کی جاری ان لاکھوں میں بھی جو کہ مستثنہ ہیں اس پر پہلے عوام کا ردعمال آپ کو دکھاتے ہیں پھر بات کریں گے ایک تو لوڈ شیڈنگ ریگولر ہوتی ہے اور دوسری لوڈ شیڈنگ سرپرائز ہوتی ہے جی منٹیننس کے نام سے جیسے ہی لائیڈ جاتی ہے گیز بھی شلی جاتی ہے ان کو قرارہ ان کو بولیں دن میں آپ بارہ گھنٹے بن کرتے ہیں مگر رات کو سکون سے سونے لیں رات کو تین تین چار چار دوائیے بھی جاتی ہے کوئی بوش آنے حال نہیں جب مردیا بن گا دی جب مردیا دے دی سر بجلی یہاں پر نہ ہونے کا برابر جاتی ہے بارہ بارہ تیرہ 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 پندرہ بندہ گھنٹے لائٹ نہیں ہوتی ہے اس لاکھوں میں اور گیس لائٹ گئی اور گیس گئی اسی بھی بات کرنے کے میں ساتھ موڈی ترجمان کی الیکٹرک نور افشان صاحبہ بہت شکریہ نور صاحبہ یہ کراچی میں کئی لاکھوں میں آٹھ سے دس گھنٹر اس سے زیادہ کی بھی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے اور ان لاکھوں میں بھی ہو رہی ہے جو مستثنہ تھے لوڈ شیڈنگ سے کیا وجہ ہے اس کی اسلام علیکم سمائیہ سب سے پہلی ایک تھوڑی سی اگر آپ برانہ منائے میں ایک کریکشن کرنا چاہوں گی ساتھ سے آٹھ گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کسی مستثنہ علاقے میں نہیں کی جاری گیس پریشر کی کمی ہے جس کی وجہ سے ہمارے کوئی جنریشن پلانٹ ہم آپریٹ نہیں کر پارے جبکہ ہم کرنا چاہ رہے ہیں وہ آویلیبل ہیں لیکن پریشر علاو نہیں کر رہا کہ ہم ان کو سٹارٹ کرے تقریباً تین سو سے ساڑھے تین سو میگا وارٹ ہماری بچلی کی پیداواری صلاحیت متاثر ہوئی ہے گیس پریشر کے بارشر کے باعث جس کی وجہ سے جو مستثنہ علاقے وہاں ایک گھنٹے کی عام طور پہ اور اگر ایبسلوٹلی ضرورت پڑے تو شاید ایک اور گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے اور جو دوسرے علاقے ہیں وہاں سکیجول لوڈ شیڈ کیا جاتا ہے جس کا تعلق پچھلی چوری سے ہے وہاں بھی کسی علاقے میں پندرہ یا سترہ یا بارہ گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کتن نہیں کی جاری یہ آپ کا موقف ہے پھر آپ نے گیس پریشر کی بھی کمی کا والا دیا تو ایسے جی اس حکام سے آپ کی اس پر کیا بات ہوئی ہے ہم ایسے جی سی حکام کے ساتھ رابطے میں ہیں انہوں نے ہمیں اس ایشو کی پیش کی تلا دی تھی اور ہم اپنے اکورڈنگلی جن جن پلانٹ کی جنریشن کو میکسرمائز کر سکتے تھے ہم نے کی ایس سون ایس پاسبل ان کے انڈ سے یہ پریشر کا ایشو ریزول ہوگا تو ہماری بھی سپلائی نورملائز ہو جائے گی اور یہ جو کرنٹ بجلی کی سپلائی اور ڈیمانڈ کا گیپ ہے وہ بھی ریگلر آئیز ہو جائے گا لوڈ مینجمنٹ کی کوئی ضرورت نہیں پڑے گی اچھا یہ تو سپلائی اور ڈیمانڈ کا ایشو آپ کہہ رہی ہیں لیکن پیمنٹ ایشو اس ایسے جی سی کہتی ہے کہ پیمنٹ ایشو آپ کی طرف سے اس کی کیا وجہ ہے ایسے جی سی کی تمام کرنٹ پیمنٹ کے الیکٹرک بلکل ٹائم پہ ادا کرتا ہے یہ ہماری فائنانشل ریکرڈ کا پارٹ ہے کچھ ہسٹوریکل پیمنٹ ہیں جو کہ 13.7 بلین روپیز کی ہیں اکورڈنگ ٹوار ریکرڈ اور یہ میکٹر سب جوڈیس ہے جب تک کوٹ ڈیسیجن نہیں لے گا about what the actual value is تب تک یہ میکٹر کلوز نہیں ہو سکتا اور ایسے کی اوپر کسی بھی ادارے کا کوئی سٹینس لینا بھی شاید نہ مناسب بات ہے بہت امپورٹنٹ ہے کہ جو بھی یہ نمبر ہے یہ ایک انڈیپینڈنٹ آتھورٹی ویریفائی کرے ہماری طرف سے یہ نمبر 13.7 ہے جو کہ پرنسپل اماؤنٹ ہے اس اماؤنٹ کے اوپر کوئی انٹرسٹ بغیرہ نہیں لگانا چاہیے کیونکہ یہ پوائنٹ ہے کئی علاقے کراچی کیسے ہیں جہاں پر ابھی بارش کا پانی تو کھڑا ہوا ہے اور اتنے ہفتے ہو گئے ہیں اس بات کو بارش ہوئے کہیں پانی نکلا بھی ہے تو بجلی واپس بحال نہیں ہوئی اور آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ پانی ہاں سے نکلے گا تو ہم بجلی بحال کریں گے اس کے لئے کلکٹر خود کو اقدامات کیوں نہیں کرتی تاروں کی مینجمنٹ کیا والے سے سمائیہ بارش ہونے کے تقریبا 24 سے 48 آورز کے اندر تقریبا 98% کے الیکٹر کا سسٹم بے بجلی بحال کر دی گئی تھی سیڈر نیبل کے بعد اور اگر ابھی بات کریں تو جن ایریاز تک بیشتر سے زائر ایریاز میں بجلی کی سیچوئیشن نورملائز ہے بہت سارے ایسے ایریاز سے جہاں انڈرگراؤنڈ کیبل سین اور سڑکوں پہ پانی کھڑا تھا اور ہم ان کو ریپیر نہیں کر سکے ان ایریاز میں بھی بجلی بحال کی جا چکی ہے ایشو کھڑے پانی کا ہے ایشو سیفتی کا ہے اچھا ڈسٹریبیوشن کی اگر اوورہیڈ وائرز ہوتی ہیں تو ہم چاہتے ہوئے بھی بجلی ان میں آن نہیں کر سکتے کیونکہ اگر نیچے کھڑا پانی ہے اور ان تاروں پہ کنڈے ہیں تو آپ سمجھتے ہوں گی کہ حفاظتی چیلنجز آ سکتے ہیں رہائشوں کے لئے لیکن بارش کے بعد تمام کراچی شہر میں بجلی بحال کی جا چکی ہے ایسے علاقے نہیں ہیں کوئی جہاں بجلی بحال نہیں کی اچھا یہ بتائیں کیونکہ بارش کے بعد جس طرح مواق کرن لگنے سے ہوتی ہیں وہی مینجمنٹ تار پڑے ہوتے ہیں تاروں کی مینجمنٹ نہیں ہوتی ہے جرمانہ بھی ہوا کہ الیکٹرک پر لیکن کوئی اقدامات نہیں ہوتے آپ لوگوں کی طرف سے اس کے بہت سارے دو تین پوائنٹس ہیں اگر اب مجھے تھوڑا وقت دے تو میں ایک ون بائی ون ان کو آنسر کرنا چاہوں گی دیکھیں سب سے پہلی بات ہے کہ ہم اپنے نیکٹورک کو اپگریٹ کر رہے ہیں تو پہلے ننگی کوپر کی تاریں ہوتی تھیں ہم ان کو ایریل وندل کی طرف کنورٹ کر رہے ہیں جو کہ ایک زیادہ محفوظ اور ریلائیبل قسم کی تار ہے کیونکہ اس پر کنڈے نہیں لگ سکتے تو یہ اس کا سٹرکچر ڈیمیج نہیں ہو سکتا تو ہم اپنی طرف سے یہ ایک شفٹ کر رہے ہیں تقریباً نو ہزار پی ایمٹی شفٹ ہو چکے ہیں ایریل وندل کی بے ایک بات یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ ہم ساتھ ساتھ ایک بہت بڑے پیمانے پہ پبلک اویرنس کیمپین بھی کر رہے ہیں جس کا ایک سمپل میسیج یہ ہے کہ جہاں کہ الیکٹر کے نیٹ ورک کے ساتھ شہرچار کی جائے گی اس پہ کنڈے لگائے جائیں گے تو جو یہ کام کر رہا ہے وہ اپنے لیے اور اپنے علاقے کے دوسرے لوگوں کے لیے بھی ایک حادثہ کر رہا ہے ایک بہت ہی کرٹیکل سیفٹی حیزرٹ کر رہا ہے یہ بہت ضروری سمجھنے کی بات ہے کہ جو کنڈا لگا رہا ہے وہ نہ صرف اپنی جان کو بھی اپنے ہاتھوں میں لے یہ کچھ لوگوں کی کوتائی ہے لیکن پوائنٹ ایکن بہت شکریہ آپ کا تجمعان کے الیکٹر نور افشی صاحب ہم اس ساتھ موجود تھی انہوں نے کہا کہ کے الیکٹر تو کام کر رہا ہے اور جو ہم بتا رہے ہیں جو خبر ہے جو آپ لوگ پریشانے کا شکار ہیں کہ اتنے گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہیں وہ کہہ رہی ہیں ایسی کھوئی بات نہیں ہے جہاں پر ہو رہی ہے ایلانیا لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے خیر چلیں اس پر پھر دوبارہ کبھی پروگرامیں بیعث کریں گے فلال پروگرامیں اب تک کے لئے اتنا پیر کو آپ سے ملاقات ہوگی جب تک اپنا بہت قیال رکھے گا سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے